آسومل، سرو پلانی، ہر پلانی ہے آسا رامباپو کا پورا نام آسا رامباپو اپنے آپ کو ایک دھارمک گروہ کہتے ہیں بلاتکار کے ظرم میں، جیل میں سجا کاٹ رہے ہیں کہنے کے لیے تو انہوں نے بھارت اور وزیشوں میں لگ بھگ چار سو سے ادھک آشرم اور لگ بھگ چالیس سکول ستھاپک کیا ہے آسا رامباپو کے خلاف عوید حدی کرما، بلاتکار اور گواہوں کے ساتھ مار پیٹ جیسے سنگین اپراد درج ہیں اور ان کے خلاف کانونی کاروائی بھی ہوئی ہے اس سمیں وہ جیل کی سلاکھوں کے پیچھے اپنی زندگی کاٹ رہے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں آسا رامباپو کو جودپور کی انو سوچت جاتی انو سوچت جن جاتی کے وشش عدالت نے ایک نابالک لڑکی کے بلاتکار کا دوشی پاتے ہوئے انہیں آجیون کار آواز کی سجادی ہے اور اس سمیں وہ جیل میں بند ہیں آسا رامباپو اپنے آپ کو سادھو کہتے ہیں لیکن دو ہزار سترہ میں ہندو سنتوں اور سادھووں کے شیر سنگھٹن نے آسا رامباپو کو نکلی بابا گھوشت کیا آسا رامباپو برابر ویوادوں میں گھرے رہے ہیں ان کے خلاف یاچکائیں بھی دائر کی گئیں آشرم دوارہ آتی کرمان دو ہزار تیرہ میں نابالک کا کتھت یون شوشن آدھی پانچ سال تک نیای خراست میں رہنے کے بعد نابالک سے ریپ کے معاملے میں آشا رامباپو کو نیای ایلے نے عمر قید کی سجادی اور اس سمیں وہ جوتپور کے جیل میں سلاکھوں کے پیچھے اپنی زندگی کاٹ رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ لڑکی نے آسا رامباپو پر آروپ لگایا تھا کہ باپو نے اسے رات میں اپنے کمرے میں بلایا اور ایک گھنٹے تک یون اتپیوڑن کیا لڑکی اتر پردیش کے شاہ جہاں پور کی نیواسی ہے اور بارہی ککچھا میں پڑھتی ہے لڑکی چھنزوارہ کے آشرم میں کنیا چھات رواس میں رہتی تھی ویسے آسا رامباپو نے اس نابالک لڑکی کے سب ہی آروپوں کو کھاریچ کرتے ہوئے کہا کہ کینزر میں ستہ روڑ کانگریس پارٹی کی ادھکچیا سونیا گاندی اور راہل نے ان کے ورد شدینت رچ کر فسایا ہے آسا رامباپو کے ادھی وقتا کہ ترک کیا کہتے ہیں دیکھئے ایف آئی آر پانچ دن کے بعد کروائی گئی جوزپور کی گھٹنا ایف آئی آر دلی میں کروائی گئی وہ بھی رات میں دو بچ کر پہنٹالیس منٹ پر ایف آئی آر دو دن کے بعد نے آئیلے میں پیش کی گئی الگ الگ سرٹیفیکٹس میں لڑکی کی الگ الگ عمر اوریجنل ایف آئی آر اور ایف آئی آر کے کاربن کوپی میں انتر پایا گیا ایف آئی آر لکھتے سمیں ویڈیو ریکارڈنگ گائب ہے میڈیکل ریپورٹ میں پیڑیتا پر کوئی خرونچ کے نشان نہیں ہے سبرمانیم سوامی کے انسار کال ڈیٹیلز سے پتا چلا ہے کہ گھٹنا کے سمیں لڑکی اپنے بوائی فرنڈ سے رات بھر میسیج سے بات کر رہی تھی اب اگر یہ تتھ سہی ہے تو سمجھنا چاہیے کہ آشارام باپو کو شدینتر تحت پسایا گیا ہے